اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں بہت پرانی بات ہے پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ میرے بھائی آپ کے پاس شہد ہے یعنی ہنی آپ کے پاس ہے مجھے شہد کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ مجھے ایک بیماری ہے اور وہ شہد سے ہی اچھی ہو سکتی ہے آپ برائے مہربانی اگر آپ کے پاس شہد ہو تو آپ مجھے دے دیں تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس شہد نہیں ہے اگر میرے پاس شہد ہوتا تو میں ضرور آپ کو دیتا لیکن ہاں ایک راستہ آپ کو بتا سکتا ہوں تھوڑا آپ کو دور جانا پڑے گا ملک شام سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ آ رہا ہے پہلے قافلے آتے تھے تجارتی سامان وغیرہ بیشنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتے تھے تو اس آدمی نے کہا کہ وہ قافلہ بہت اچھے انسانوں کا ہے بہت اچھے تاجر اور بہت اچھے بزنسمن اس میں ہیں مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان سے شہد مانگو گے اور آپ کی ضرورت دیکھ کر اور آپ کی بیماری دیکھ کر وہ آپ کو شہد ضرور دے دیں گے تو اس ضرورت مند نے اس بیمار نے اس بھائی کا شکریہ ادا کیا اور شہر کے باہر نکل گیا اور ایک پہاڑی پر بیٹھ گیا اور قافلے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ انہیں آتا ہوا نظر آیا تو وہ بالکل قافلے کی طرف دوڑا تا کہ جا کر وہ تاجروں سے شہد کے لیے درخواست کر سکے وہ آدمی فورا کے نزدیک پہنچ گیا اور اس قافلے کے لوگوں سے اس قافلے کے سردار اور امیر کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونک چہرے والے انسان کی طرف اشارہ کیا کہا کہ وہ ہمارے امیر ہیں وہ ضرورت مند وہ بیمار امیر کے خدمت میں حاضر ہوا اور بولا حضرت مجھے ایک بیماری ہے میں ایک سخت بیماری میں مبتلا ہوں اور اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے امیر نے فورا اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ جس اوٹ پر شہد کے دو مٹکے لدے ہوئے ہیں اس میں سے ایک مٹکہ اس ضرورت مند کو دے دو غلام نے یہ سن کر کہا کہ آقا وہ ایک مٹکہ اگر میں نے اس ضرورت مند کو دے دیا تو اوٹ کے اوپر بیلنس برابر نہیں رہے گا وزن برابر نہیں رہے گا یہ سن کر امیر نے فورا کہا ایک کام کرو پھر دونوں مٹکے اس کو دے دو یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا آقا اتنا وزن یہ کیسے اٹھائے گا کیونکہ دونوں مٹکوں میں شہد بھرا ہوا ہے یہ دونوں مٹکے ہی اکیلا انسان نہیں اٹھا سکتا تو امیر نے کہا کہ ایک کام کرو پھر اونٹ بھی اس کو دے دو وہ غلام فوراں بھاگا اور وہ اونٹ اور وہ دونوں مٹکے اس ضرورت مند کے حوالے کر دیئے اس بیمار اس ضرورت مند کے تو وارے نیارے ہو گئے اس نے امیر کا شکریہ دا کیا اونٹ کی رسی تھامی اور چلا گیا وہ بہت حیران تھا اور دلی دل میں بہت خوش بھی تھا اور بے تہاشا دعائیں بھی دے رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس قدر سخی اور دلدار انسان ہے کہ میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا اس نے مجھے دو مٹکے دے دیئے جو شہد سے بھرے ہوئے ہیں اور صرف مٹکے ہی نہیں دیئے بلکہ وہ اونٹ بھی ساتھ دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے ادھر غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا پوچھا بلکہ کہ جب میں نے تم سے کہا کہ اسے ایک مٹکہ دے دو تو تم نہیں گئے میں نے پھر تمہیں دوسرا مٹکہ دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے جب میں نے تم سے کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دورتے ہوئے چلے گئے اس کی کیا وجہ تھی تو غلام نے جواب دیا میرے آقا جب میں نے آپ سے کہا کہ ایک پورا مٹکہ دینے سے وزن بیلنس نہیں رہے گا برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکہ دینے کا بھی حکم دے دیا جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا وزن بہت ہے تو آپ نے اوٹ دینے کا بھی حکم دے دیا اب اگر میں ذرا سا بھی رکتا اور تھوڑا سا بھی اعتراض کرتا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم دے دیتے اس لیے میں فوراں میں نے دور لگا دی اور وہ ساری چیزیں لا کر اس کو دے دی اور میں بج گیا اس پر آقا نے کہا اگر تم ساتھ چلے جاتے تو غلامی سے آزاد ہو جاتے یہ تو اور اچھا ہوتا تو غلام نے جواب دیا میرے آقا میں آزادی نہیں چاہتا اس لیے کہ مجھ جیسے سیکڑو غلام آپ کو مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا میں آپ جیسا آقا کہاں سے لاؤں گا اس لیے میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کہ آپ کو معلوم ہے وہ آقا وہ امیر کون تھے وہ آقا وہ امیر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تربیت تھی کیا تعلیم تھی کیا صحبت تھی کیا سخی کے لال پیدا کر کے گئے کہ ایک ضرورت مند ذرا سا شہد مانگنے کے لیے آیا آپ نے اسے مالدار کر دیا اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور کنجوسی ایک دل میں نہیں رہ سکتے ایک تو آدمی کنجوس ہو سکتا ہے یا تو پھر ایمان والا ہو سکتا ہے اور ایک بات اور یاد رکھیں ایک ہٹھا اسی کے پاس ہوتا ہے جو باتنا جانتا ہے آپ جتنا بھی خدا کے راستے میں اور خدا کی راہ میں دوں گے غریبوں کو مجبوروں کو محتاجوں کو جتنا بھی آپ باتوں گے کئی گناہ ہو کر تمہارے پاس وہ لوٹ کر آئے گا اس لیے لوگوں کی مدد کیا کرو یاد رکھو جو مال ایک دن جانے ہی والا ہے کسی اور کا ہونے ہی والا ہے کیوں نہ ہم اسی کو لٹانے کا مزا ہم لے لے سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے اور جنتی ہوتا ہے اور بخیل اور کنجوس اللہ سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے اس لیے جب بھی کوئی جنیون کوئی اصلی ضرورت مند غریب لاچار آپ کے سامنے آ جائے اپنی ضرورت کو رکھ دے اپنی محتاجی کو رکھ دے تو تھوڑی بہت تحقیق کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح میں ضرورت مند ہے تو مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹے کیونکہ وہ آپ کے لئے اللہ کی رضا اور جنت کو لے کر آیا ہے اس کی مدد کر کے اللہ کو راضی کر لے اور جنت کو حاصل کر لے اور مدد کرتے وقت یہ ہرگز نہ دیکھے کہ یہ کونسی ذات کونسے سماج کونسے دھرم کا ہے کونسے رنگ کونسے نسل کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا بس یہ دیکھیں کہ وہ انسان ہے وہ جاندار ہے تو اس کی مدد کر لے اسے خالی نہ لوٹائے اسے الٹے پاؤں نہ لوٹائے ایک بندے کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ کل ایک بھوکا تیری چوکھٹ سے واپس لوٹ گیا کتنے آسانی سے تو نے خدا کو کھو دیا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ